کون تھے بابا نیم کرولی جن کے مارک زکربرگ سے لے کر شٹیو جوب سے تک بھگت تھے نیم کرولی بابا کے بلیٹ پروف کمبل کی کیا ہے کہانی جس نے یدھ میں دشمنوں کے بیچ گھرے ہندوستانی کی بچائی تھی جان بیسوی صدی کا وہ مہان سنت جو ہمیشہ ایک موٹا کمبل اڑتا تھا اترا کھڑ میں ہمالے کی تلہٹی میں بسا ایک چھوٹا سا آشرم ہے اس آشرم کا نام ہے نیم کرولی بابا آشرم جہاں دیش اور دنیا کے لوگ پوجہ ارچنا کے لیے آتے نیم کرولی بابا یہ وہ نام ہے جن کے فیس بک کے سی او مارک زکربرگ سے لے کر ایپل کے سنستاپک رہشتیو جوبز تک بھگت رہے ہیں یوں تو نیم کرولی بابا کی زندگی رہسی اور چمتکاروں سے بھری رہی لیکن ان کے کمبل کی کہانی بہت خاص تھی نیم کرولی بابا ہمیشہ ایک موٹا کمبل اڑھا کرتے تھے سال انیس سو سٹھ سٹھ میں نیم کرولی بابا سے پرباوت ہو کر امریکہ کے رہنے والے ریچرڈ الپٹ نام کا ایک شخص ان کے آشرم پہنچا تھا ریچرڈ الپٹ بابا کے مرید ہو گئے اور بابا سے دیگشہ لے کر ان کے شسے بن گئے اور اپنا نام الپٹ رامداز رکھ لیا الپٹ رامداز نے اپنے گروہ بابا نیم کرولی کے اوپر لگ بھگ پندرہ کتابیں لکھی ان میں میریکل آف لو کتاب میں انہوں نے بابا کے کمبل کا قصہ لکھا کتاب میریکل آف لو میں کمبل کے چمتکار کو بیان کرتا ہوا انیس سو تیتالیس کا ایک قصہ ہے اس وقت دیتیا وشوی یدھ چل رہا تھا یدھ میں بیٹش سینہ کی طرف سے کئی بھارتیاں بھی لڑ رہے تھے اسی یدھ میں ایک بزرگ دمپتی کا اکلوتا بیٹا بھی لڑائی لڑنے گیا تھا ایک دن جب نیم کرولی بابا اس دمپتی کے گھر پہنچے اور مشکل کی وجہ پوچھی تو بزرگ دمپتی نے اپنا دکھ اور بیٹے کی چنتہ کے بارے میں بابا کو بتایا کتاب میں لکھا ہے تب بابا نے کہا تھا چنتہ چھوڑ دیجئے ایک مہینے میں آپ کا بیٹا سرکشت آپ کے پاس واپس آ جائے گا اس رات نیم کرولی بابا اپنا کمبل لپیٹ کر بینا کچھ کھائے پیئے اسی دمپتی کے گھر سوئے تھے اچانک دمپتی کو رات میں کراہنے کی آوازیں آئیں انہوں نے سوچا شاید بابا بھوکے سوئے ہیں اسی لیے کراہ رہے ہیں کتاب میں دمپتی کے حوالے سے لکھا ہے بابا ایسے کراہ رہے تھے جیسے ان پر کوئی لاتیاں برسا رہا ہو کسی طرح صبح ہوئی بابا نے اٹھتے ہی اپنا کمبل موڑ کر اس دمپتی کو دے دیا اور کہا کہ اسے بینا دیکھیں بینا کھولے لے جا کر گنگا جی میں پر واحد کر دو دمپتی نے بابا کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے کمبل اٹھا لیا کمبل بہت بھاری تھا جیسے اس میں کوئی بہت وجنی چیز رکھی گئی ہو لیکن بابا کی آگیا کو مانتے ہوئے دمپتی نے اس بھاری کمبل کو گنگا میں بہا دیا دھیرے دھیرے دن بیٹھتے گئے اور ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی دمپتی کا بیٹا یدھ سے ساکشل واپس لوٹ آیا اور اس نے ماتا پتا کو ایک کہانی سنائی اس کہانی کو سن کر دمپتی حیران رہ گئے ان کے بیٹے نے بتایا کہ یدھ کے دوران جب وہ جاپانی سینکوں کے بیچ اکیلا فنس گیا تھا لیکن تب اچانک ایسا چمتکار ہوا کہ جاپانی سینک اس کے اوپر گولیاں برسا رہے تھے لیکن اسے ایک بھی گولی چھو نہیں پائی اور وہ سرکشل ان لوگوں کے بیچ سے نکل آیا بیٹے کی کہانی سن کر بھوڑھیں دمپتی کی آنکھیں بھرائیں کیونکہ ان کا بیٹا جس رات کا ذکر کر رہا تھا وہ وہی رات تھی جب بابا نیم کرولی ان کے گھر میں سوئے تھے اور رات بھر کراہ رہے تھے تب دمپتی بابا کے کراہنے کے پیچھے کی کہانی سمجھ گئے نیم کرولی بابا کے تمام بھکت اس لیے ان کے کمبل کو بلیٹ پروف کمبل بھی کہتے ہیں نیم کرولی بابا کا مول نام لکشمی ناراین شرمہ تھا ان کا جن موتر پردیش کے فروز آباد کے اکبر پر گاؤں میں ہوا تھا نیم کرولی بابا کو ان کے بھکت ہنمان جی کا آتار مانتے کیونکہ بابا ہنمان جی کے پرم بھکت تھے صرف ہندوستان ہی نہیں ویدیشوں میں بھی بابا کے چمتکاروں کی چرچہ ہوتی رہتی ہے ایسی ہے باقی کسی کہانیوں کے لیے بھی دیکھتے رہیے جن ستہ ڈوٹکون